جو لوگ مہا بھارت کو کالپننگ مانتے ہیں ان کے لئے یہ ہتھیاروں کا جکھیرہ ایک پتچ پرمانہ ہے دوستو یوپی کے مہن پوری کے گڑے سورہ گاؤں میں ایک کسان اپنے خیت کی جتائی کرائی رہا تھا تب ہی اسے ہتھیاروں کو ایک جکھیرہ دکھائی دی وہ انہیں سونے کی سمجھ رہا تھا بعد میں جانچ میں پتا چلا کہ یہ دھاردار ہتھیار تانبے کے ہیں اب اسے سگیوں کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار چار اجال سال پرانے ہیں ہتھیاروں کے کہنا دن فیفے دعا پر یوک سے جڑے ہونے کا پرمانہ ملتا ہے یہ انہت ہتھیار چار فٹ تک لمبے ہیں ان میں بڑی تلواریں و کچھ افتھار پس آکار کے بھی ہتھیار فامل ہیں وہی فیفہگیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ مہا بھارت میں پریوگ ہتھیار بھی ہو سکتے ہیں یہ عام لوگوں کی پہنچے پہت دور رکھے جاتے تھے ان کا پریوگ کیول ید کے دوران ہی کیا جاتا تھا فیفہگیوں کا ماننا ہے کہ پوری جانکاری فود کے اپران سی پرابت ہوگی راجین کال میں بھی لڑا کے انہت ہتھیاروں کا پریوگ کرتے تھے اس بات کے ثبوت مین پوری کی جمین سے ملے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑا کے بڑے ہتھیاروں سے لڑائی کرتے تھے وہ بڑی تلواروں کا استعمال کرتے تھے ایسے ہتھیار جو دوسمن کو ید بھومی میں پراجد کر سکے لیکن ان ہتھیاروں کے ملنے کی کہانی پوری میں چرچہ کا وفاہ بن گئی ہے فمتلی کرن کرانے کے دوران تانبے کے ہتھیار و ہارپون ملے کفان نے انہیں اپنے گھر پہنچا ہے اور جانچ کرانا شروع کی اس کی فوشنا پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی کچھ لوگوں نے اس کی فوشنا افتانی پولیس کو دی اس کے بعد اے ایف آئی کو جانکاری دی گئی جس کے بعد اے ایف آئی کی تیم نے بقاعدہ جانچ شروع کی جانچ میں پتہ چلا کہ یہ ہتھیار لگ بھگ چار ہزار سال پرانے ہو خطے ہیں بھارت ہمیسہ دنیا کے سب سے پرانے سببتاؤں اور سنفکتیوں کا افتان رہا ہے اسی وجہ سے جب بھی بھارت کے ویبین افتانوں پر خودائی کی جاتی ہے تب وہاں سے ہزاروں خالقوں کا ہتھیار نکلتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ باہدر سنگھ فوجی کے کھیت میں یہ ہتھیار ملے ہیں ان کا وجن چالی سے پچاف کلوگرام کے بیچ ہے ان کی سنکھیا انتالیف ہے یہ بنے ہیں دور دور سے لوگ ان ہتھیاروں کو دیکھنے آ رہے ہیں یہ جو زمین میں خودائی ہوئی ہے یہ ابھی کی زمین تھی ہے تو یہ زمین میں جو خودائی ہوئی ہے خودائی میں کچھ سامان ملا ہے کیا یہ سامان سامان پرانا ہے وہ جو ہے وہ دے دیا کیا لگتا کیا ہے وہ بھالا ہے اور کتاری اتاری ایتی ہے یہ کب ہوئی تھی خودائی کل موسیقی